السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر چوبیس تفسیر اتنے کثیر جلد دو صفحہ پچتر پر یہ مضمور موجود ہے جب میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنی معاویہ کے محلے میں تشریف لے گئے اور وہاں آٹھ رکات نماز ادا کی اور بڑی لمبی لمبی رکات پڑی لمبی لمبی صحابہ کہتے ہیں بلکہ معاویہ نے جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونتے ڈھونتے نکلا کہ بھی حضرت کہا چلے گے حضرت کہا چلے گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہا چلے گے کہا چلے گے دریافت کرتا رہا پشتا 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 میں بھی وہی پہنچا تو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آٹھ رکات پڑی میں بھی آپ کی پیشے نماز میں کھڑا ہو گیا جب فارغ ہوئے تو آپ نے جب بڑی لمبی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو میں نے کہا کہ حضرت آج تو آپ نے بڑی لمبی نماز پڑھی بہت لمبی اور پھر آٹھ رکات پڑھی آج ہمارے لئے دو رکات پڑھنا مشکل ہوتا ہے چار رکات پڑھنا مشکل ہوتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب بات بتائی ہاں اور یہ میری طرح متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اس آٹھ رکاتوں میں تین چیزیں مانگی تین دعائیں مانگی اللہ پاک نے دو تو دے دی دو تو قبول کر لی اور اللہ نے ایک قبول نہیں کی تو میں نے سوال کیا کہ پھر حضرت کون سے دعائیں قبول ہوئیں فرمایا کہ میں نے ایک دعا تو یہ مانگی کہ میری امت پر ان کے دشمن اس طرح نہ چھا جائیں کہ انہیں برباد کر دیں اور ان سب کو ڈویا نہ جائے یعنی ایک ساتھ امت جہاں تباہ نہ ہو جائے دشمن چھا کر ختم نہ کرے ایک دعا دوسرا کہ میری امت ساری کے ساری غرق نہ ہو جائے یہ دوسری دعا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دعاؤں کو میرے لئے قبول فرمایا تیسری دعا میں نے مانگی کہ اللہ پاک میری امت میں آپس میں لڑائیہ نہ ہو تو آپ نے اللہ نے کہا کہ نیمت کو ہو یہ تو ہوگا آپس میں لڑائیاں تو ہوں گی چنانچہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے یہ مسلم شریف میں بھی کئی ابن ماجہ میں بھی مسند احمد میں بھی کئی حوالوں کے ساتھ موجود ہیں خلاصہ کلام یہ ایک دعا تو یہ قبول ہوئی کہ پوری امت کو پوری امت کو دشمن ختم نہ کر دے یہ تو قبول ہو گئی الحمدللہ دوسری یہ قبول ہوئی کہ میری امت پوری کو پوری ڈوب کر ہلاک نہ ہو جائے یہ تو قبول ہو گئی تیسری جو قبول نہیں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آپس میں لڑائیہ نہ ہو آپ نے فرمایا نہیں 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 آپس میں فوٹ تو پڑے گی اس لئے فرما کہ ساری دعائیں قبول ہوئی میں نے پھر دعا کی کہ میری امت نے آپس میں فوٹ نہ پڑے میری یہ دعا قبول نہ ہوئی صحیح مسلم بغیرہ میں بھی یہ مضمون موجود ہے اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپس کے اندر لڑائیہ تو ہو کہ گھر گھر میں لڑائی مسجد مسجد میں لڑائی مدرسہ مدرسہ میں لڑائی پارٹنر پارٹنر میں لڑائی میں نے تو جیسے نماز کے مضمون چل رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے محلے میں جا کر آٹھ آٹھ رکات پڑھتے تھے اور لبی لبی پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یا اسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے پڑھ لیجے میرے ساتھ یا رب صلی و صلی دائماً ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیمین یہ سارا مضمون تفسیر ابن کثیر جو دو صفحہ پچکتر پر موجود ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے آمین و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین